بولیوٹ سلوہ سکرین پریزنٹنگ سائرن کہانی کی شروعات میں سمندر کے بیچوں بیچ ہمیں ایک جہاز کو دکھایا جاتا ہے جس میں بہت سارے فیشر مین ہیں اور سمندر سے وہ ایک عجیب سے جیو کو پخڑ لیتے ہیں لیکن وہ جیو ان کے ایک ساتھی کو زخمی کر دیتا ہے جس کے بعد وہ یہاں پر ریسکیو ہیلیکاپٹر بلاتے ہیں ریسکیو ہیلیکاپٹر یہاں سے اس جیو کو اور ان کے زخمی ساتھی دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس دنوں کے بعد ہم ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام بین ہے جو سمندر کے کنارے رہتا ہے اور ایک رات کو جب وہ اپنی گاڑی سے کہیں جا رہا تھا تب ہی اس کے سامنے جنگل سے ایک لڑکی باہر آتی ہے جو اسے دیکھتے ہی بھی ہوش ہو جاتی ہے وہ اس لڑکی کو اپنے گھر لے آتا ہے اور جب اس لڑکی کو ہوش آتا ہے تو اس کا بیہیویئر بہت ہی عجیب ہوتا ہے وہ ہر ایک چیز کو بہت دھیان سے دیکھ رہی ہوتی ہے نکل جاتی ہے جس کے بعد وہ شہر گھومنا شروع کر دیتی ہے وہ ہر ایک چیز کو بہت عجیب طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہے جیسے اس نے ہر ایک چیز کو پہلی بار دیکھا ہے وہ ایک گھر کی ونڈو سے اندر دیکھتی ہے جہاں پر ایک بچہ کارٹون دیکھ رہا ہوتا ہے جو کی فش کا مومیٹس کا ہوتا ہے اس میں ایک مومیٹس کا نام رائن بتایا جاتا ہے یہ لڑکی اپنا نام رائن رکھ لیتی ہے اور اب یہ ایک آدمی کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے وہ آدمی رائن سے کہتا ہے کیوں نہ میں تمہیں گھومانا ہوں رائن اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی وہ آدمی رائن کو جنگل کے بیچوں بیچ لے آتا ہے جہاں وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور رائن اس آدمی کو مار دیتی ہے وہاں ہی بین کو دکھایا جاتا ہے جو رائن کو پورے شہر میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے فائنلی وہ اسے سمندر کے کنارے مل جاتی ہے ایک بار پھر سے وہ اسے اپنے گھر لے آتا ہے گھر آنے کے بعد وہ بتاتی ہے کہ میرا نام رائن ہے پر اب بین کو شک و نشروع ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مومیڈ ہے کیونکہ اس کے ہاتھ کیس کے نکل رہی ہوتی ہے بین ڈاکٹر کو فون کر نکلے جاتا اور اسی دوران رائن سمندر میں کود جاتی ہے سمندر میں کودنے کے بعد اس کا پورا شریر بدلنے لگتا ہے وہ ایک خوفناک مومیڈ بن جاتی ہے بین کو جب پتا چلتا ہے کہ رائن سمندر میں کود چکی ہے تو وہ سے بچانے کے لئے سمندر میں کودتا ہے پر اندر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پورا روپ بدلہ ہوا ہے رائن اس کے اوپر حملہ کرتی ہے لیکن بین کسی طرح سے پانی سے بہار آ جاتا ہے اگلی صبح بین ایلن نام کی ایک لیڈی کے پاس جاتا ہے جس سے مومیڈ کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے ساتھی اس لیڈی نے رائن کو جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ بین سے کہتی ہے کہ تمہیں مومیڈ سے دور رہنا چاہیے وہ بہت خطرناک ہے وہ تمہیں مار ڈالیں گی یہاں سے بین ایک مومیڈ کی کتاب لے کر نکل جاتا ہے اور اب وہ کسی بھی قیمت پر ایک بار پھر سے رائن کو ڈھونڈنا چاہتا ہے اسی لیے وہ شپ کے اس کرو کے ساتھ جس نے اس کہانے کی شروعات میں پانی سے ایک کریچر کو پکڑا تھا سمندر کے بیچ و بیچ چلا جاتا ہے دراصل اس کرو نے جس کریچر کو پکڑا تھا وہ رائن کی بہن تھی اور رائن اپنی بہن کو ہی واپس حاصل کرنے کے لیے سمندر سے زمین پر آئی ہوتی ہے بین یہاں پر کیمرے کی مدد سے پانی کے نیچے دیکھتا ہے سکرین پر اسے رائن دیکھتی ہے اور تب ہی رائن کی عجیب سی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے بین سمجھ جاتا ہے کہ وہ کسی مسئبت میں ہے اسی لیے وہ بنا کچھ سوچے سمجھے سمندر میں کونچ جاتا ہے پانی کے اندر جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک ڈیوائس ہے جس کے ساؤنڈ سے رائن کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے اسی لیے اس ڈیوائس کو نکال کر وہ واپس اپنے شپ میں آ جاتا ہے کلے دن ایک بار پھر سے رائن سمندر سے بہار آ جاتی ہے اور وہ ایلن کے گھر جاتی ہے جسے مومیٹ کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے یہاں ایلن کو اشاروں سے چیزوں سے سمجھاتی ہے کہ اس کی بہن کو انسانوں نے پکڑ لیا ہے اور کسی بھی قیمت پر وہ اپنی بہن کو واپس حاصل کرنا چاہتی ہے اسی لیے سمندر سے وہ زمین پر آئی ہے ایلن اس کی مدد کر نکلے تیار ہو جاتی ہے وہاں بہن سمندر سے آمی والوں کے اس ڈیوائس کو نکال کر لے آئے ہوتا ہے جس کی آواز سے رائن کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ اس ڈیوائس کو اپنی دوست کے ساتھ لے کر سیدھا ایلن کے گھر آتا ہے یہاں وہ اس ڈیوائس کو پلے کرتا ہے جس میں رائن کی بہن کی چیخوں کی آوازیں ہوتی ہے جو کی ریکارڈڈ ہیں رائن جو کی کمرے میں ہوتی ہے جب وہ اپنی بہن کی چیخوں کی آوازیں سنتی ہے تو کمرے سے بھار آ جاتی ہے اور اس ڈیوائس کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بہن کو اسی ڈیوائس کے اندر قید کیا گیا ہے بین رائن کو بتاتا ہے کہ تمہاری بہن اس ڈیوائس کے اندر نہیں ہے لیکن وہ جہاں پر بھی ہیں ہم اسے چھڑانے میں تمہاری مدد ضرور کریں گے اس کے بعد بین اپنی دوست کے ساتھ گھر واپس آ جاتا ہے یہاں یہ مومیٹس کے بارے میں پڑھنے لگتے ہیں کیونکہ یہ کسی بھی قیمت پر رائن کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس کی بہن کو چھڑانا چاہتے ہیں وہی رائن کی بہن کو دکھایا جاتا ہے جسے عامی آفیسرز نے ایک ٹینک کے اندر قید کیا ہوتا ہے لیکن مومیٹس کی آنکھوں میں ان کی آواز میں سموہن شکتی ہوتی ہے اور اسی سموہن شکتی سے رائن کی بہن نے یہاں پر ایک آدمی کو اپنے وش میں کر لیا ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کے ٹینک کے آس پاس ہی رہتا ہے یہاں وہ آدمی بھی ہوتا ہے جسے رائن کی بہن نے زخمی کیا تھا عامی آفیسرز ہمیشہ اسے بہوش کر کے رکھتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ آدمی پہر کی دنیا میں جائے اور رائن کی بہن کے یعنی کی مومیٹ کے بارے میں سب کو بتائیں لیکن اس آدمی کو ایک دن نرس کا موبائل مل جاتا ہے جس سے وہ اپنے دوستوں کو میسج کر دیتا ہے اور اب اس کے دوستوں کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کا ساتھی جو زخمی ہوا تھا اسے عامی کی فیسلیٹی میں قید کر کے رکھا گیا ہے اس لئے نرس کے نمبر کو ٹریس کر کے یہ اس تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیں ساتھی پولیس کو جنگل میں اس آدمی کی لاش مل جاتی ہے جس آدمی کو رائن نے مارا تھا یہیں پر ایک لڑکی ہوتی ہے جس نے رائن کو دیکھا تھا دراصل رائن نے اس لڑکی کے کپڑے چھینے تھے پولیس اس لڑکی کی مدد سے رائن کا سکیچ بنا لیتی ہے اور اسے ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے وہاں بین جب کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو رائن وہاں سے چلی جاتی ہے وہ سمندر کے کنار ایک لڑکی سے ملتی ہے جو لڑکا اسے اپنے ساتھ پارٹی میں لے جاتا ہے بین اور اس کی دوست جب دیکھتے ہیں کہ رائن وہاں سے گائے بہتو پریشان ہو جاتے پر کسی طرح سے دونوں کے دونوں اس پارٹی تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر رائن ہوتی ہے رائن وہاں پول میں گر جاتی ہے جس سے بین اور اس کی دوست ڈر جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اب وہ خطرناک مومیڈ میں بدل جائے گی پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ دونوں کے دونوں رائن کو وہاں سے نکال کر روم میں لے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پانی میں گرنے کے بعد بھی تو مومیڈ کیوں نہیں بنی رائن بتاتی ہے کہ میں سمندر کے پانی میں ہی مومیڈ بن سکتی ہوں اس کے بعد وہ رائن کی دوست کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے کیونکہ اب وہ ان دونوں کو پسند کرتی ہے ان دونوں کو بھی رائن پر پوری طرح وشواس ہو چکا ہے یہ رائن کی بہن کو جسے سمندر کے پانی کے ٹینک کے اندر رکھا گیا تھا وہ ٹینک کو توڑ کر باہر آ جاتی ہے اور وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ان سب کو مار دیتی ہے اس کے بعد وہ نرس کے کپڑے پہن لیتی ہے یہاں پر وہ آدمی بھی ہوتا ہے جسے رائن کی بہن نے زخمی کیا تھا وہ بھی یہاں سے باہر بھاگنے لگتا ہے نرس کی جیب میں اس کی گاڑی کی چابی ہوتی ہے اسی لئے اس گاڑی کو لے کر رائن کی بہن کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے وہ اپنے دوستوں کو کھول کرتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ اب بھی اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے وہاں ہی رائن کو دکھایا جاتا ہے جو کئی دنوں سے سمندر میں نہیں گئی اسی لئے اس کی سکن اب خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے حالکہ بہن اسے کہتا ہے کہ تمہیں سمندر میں جانا چاہیے پر وہ ساپ ساپ منع کر دیتی ہے اور کہتا ہے کہ جب تک مجھے میری بہن نہیں مل جاتی میں سمندر میں واپس نہیں جاؤں گی بہن اس کے گلے میں ایک لوکٹ ڈال دیتا ہے جس میں ایک ٹریکنگ ڈیوائس ہے جس سے اسے ہمیشہ پتا رہے گا کہ وہ کہاں پر ہے بہن کو اب شپ کے اس کرو کے ایک میمبر کا کال آتا ہے جنہوں نے رائن کی بہن کو پکڑا تھا وہ اسے جنگل میں ایک جگہ بلاتے ہیں جہاں پر بہن رائن کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اب رائن پانی کے سمندر کے کنارے دیکھتی ہے کہ اس کی بہن بھی کھڑی ہے وہ اپنی بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اسی لئے رائن کی بہن اسے اٹھا کر سمندر میں لے جاتی ہے اور اگلے پل ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رائن اور اس کی بہن مومد بن کے تیرتے ہوئے سمندر کی گہرائیوں کی طرف جا رہی ہے بہن اور اس کی دوست خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اداس بھی ہو گئے ہوتے ہیں رائن کی بہن نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے گانے سے یعنی کی آواز سے سمموہت کر لیا تھا اب بھی وہ پوری طرح سے اس کے لئے اپسیسٹ ہوتا ہے اسی لئے کسی بھی طرح سے وہ رائن کی بہن کو حاصل کرنا چاہتا ہے ایک مہینہ بیچ جاتا ہے جب بہن کو سگنل ملتے ہیں کہ رائن اس کے آس پاس یہ یعنی کہ وہ سمندر سے بہار آنا چاہتی وہ سمندر کے کنارے جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ٹریکنگ دیوائیس یعنی کی لاکٹ ہے جو رائن کی بہن نے اس کے گلے سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ انسانوں سے نفرت کرتی ہے جلدی رائن اپنی بہن کے ساتھ بہن کے گھر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ سمندر میں مومیٹس مر رہی ہے کیونکہ انسان بہت زیادہ شکار کر رہے ہیں وہاں پر کھانے کی کمی ہے ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے رائن کی بہن کو اس سے گصہ آجاتا ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ رائن اس بارے میں کسی کو کچھ بھی بتائے یا انسانوں سے مدد مانگی سیلیو رائن کے اوپر حملہ کر کے اسے زخمی کر کے یہاں سے واپس سمندر کی اور بھاگ جاتی ہے وہی بہن اب اس بارے میں پتا لگاتا ہے کہ سمندر کے سبی بڑے جانوروں کو کون مار رہا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ ایک کام اسی عامی آفیسر کا ہے جو رائن کی بہن کے لئے آپسیسٹ ہے دراصل اس کا پلان ہوتا ہے کہ سمندر کے لئے لگ بھاگ سبی بڑے بڑے جانوروں کو اس جگہ مار دے گا جہاں پر مومیٹس ہیں جس سے وہاں کھانے کی کمی ہوگی اور کھانے کی تلاش میں مومیٹس کو بہار آنا ہوگا اس نے مومیٹس کو پکھڑنے کے لئے بہت سارے ٹینکس بھی بنوائے ہوتے ہیں وہی ہمیں رائن کی بہن کو دکھایا جاتا ہے جو سمندر میں واپس نہیں جاتی کیونکہ وہ اپنی بہن کو چھوڑنا نہیں چاہتی بھی اس کے پاس ایلن آتی ہے جو اسے کھانے کے لئے فش دیتی اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتی ہے ایلن اسے بتاتی ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بھی تمہاری طرح ہوں لیکن یہاں سے رائن کی بہن نکل جاتی ہے اور وہ ایک فش فیکٹری میں جاتی ہے جو کی بہن کے پتا کی ہے وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ بہت ساری فشز مری ہوئی ہے ساتھی یہاں پر بہن کی فوٹو بھی ہوتی ہے جو سمندر میں ہے وہ سمجھتی ہے کہ سارا کا سارا کام بہن کا ہے بہنی فشز کو مارتا ہے اور اب یہاں پر وہ آمی آفیسر بھی آ جاتا ہے جو رائن کی بہن کو کسی بھی طرح سے پکڑنا چاہتا ہے جسے رائن کی بہن نے سم محط کیا تھا اسی لئے رائن کی بہن یہاں سے نکل کر واپس ایک بار پھر سے بہن کے گھر آ جاتی ہے بہن اس کے بعد اس آدمی سے ملنے کے لے جاتا ہے جسے آمی آفیسر نے رائن کی بہن کے ساتھ قید کیا تھا وہ آدمی بہن کو بتاتا ہے کہ رائن کی بہن کی آنکھوں کا اس کی آواز کا اس کے گانے کا یہ گامی آفیسر کے اوپر بہت گہرا اثر پڑا ہے وہ کسی بھی طرح سے اسے واپس پانا چاہتا ہے اسی لئے وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے یہ وہی آدمی ہے جو پانی میں یعنی کہ سمندر میں مچھلیوں کو مار رہا ہے بہن اپنے گھر آ کر اس کے بارے میں اور بھی ریسرچ کرتا ہے ساتھی وہ اپنی دوست کو کہتا ہے کہ میرے اوپر بھی رائن کی گانے کا اثر ہوا ہے میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا دراصل وہ بھی رائن کے سم موہن میں فس چکا ہوتا ہے اس کے بعد بین اپنی دوست کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتا ہے جہاں پر وہ سی آمی آفیسر سے ملتا ہے جو رائن کی بہن کو پکڑنا چاہتا ہے یہاں اس کے ساتھ اس کی موم بھی ہوتی جو ویل چیئر پر ہوتی ہے وہ بین کو اپنی موم سے ملواتا اور کہتا ہے کہ جلدی میں نے ٹھیک کر دوں گا مجھے ان کا علاج مل چکا ہے دراصل وہ مومیٹ کے بلڈ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے جو اس کے پاس ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی انسان کی باڈی میں مومیٹ کے خون کو ڈال دیا جائے تو اس کی ہر ایک بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے بین نامی آفیسر سے کہتا ہے کہ اگر تم سمندر میں مچھلیوں کا شکار کرنا چھوڑ دو تو میں تمہیں اس مومیٹ سے ملوا سکتا ہوں جسے تم ڈھونڈ رہے ہو بین آفیسر یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے اور وہ بین سے کہتا ہے کہ آج رات کو انہیں سمندر میں مچھ جانے دینا کیونکہ آمی کی ایک بہت بڑی ٹین سمندر میں آج رات کو مومیٹ کا شکار کرنے والی انہیں پکڑنے والی ہے ان فون کر کے رائن کو یہ بات بتا دیتا ہے کہ آج رات کو سمندر میں نہ جائیں پر رات کو رائن اپنی بہن کے ساتھ گھر سے نکل کر جنگل میں چلی جاتی ہے جہاں پر وہ گانا گانا شروع کر دیتی ہے اور ان کی گانی کے آواز سے وہی آمی آفیسر جو کسی بھی قیمت پر رائن کی بہن کو پانا چاہتا ہے وہاں پر آ جاتا ہے یہ دونوں اس پر حملہ کر دیتی ہے پر اس سے پہلے کہ یہ اس آمی آفیسر کو مار دی رائن اپنی دوست کے ساتھ یہاں پر آ جاتا ہے اور انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے حالکہ یہ اسے چھوڑ دیتی ہے لیکن رائن اب بہن سے ناراض ہے کیونکہ اس نے غلط انسان کی مدد کی ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ یہاں سے نکل جاتی ہے راستے میں رائن کی بہن کہتی ہے کہ میں یہاں کے ہر ایک انسان کو مار دوں گی رائن کہتی ہے کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی جس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں آرگیومنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں رائن کی بہن سمندر میں واپس چلی جاتی ہے رائن بھی سمندر میں کودنے والی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک پولیس آفیسر آتی ہے جو اسے ارسٹ کر لیتی ہے کیونکہ اس کے اوپر خون کا الزام ہے اور اب اس کی انویسٹیگیشن ایک سینئر پولیس آفیسر کرتا ہے جو بین کی دوست کے ڈیڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے ساتھ اس کام میں کوئی اور بھی تمہاری مدد کر رہا ہے رائن کہتی ہے کہ بین اور اس کی دوست میری مدد کر رہے ہیں یہ سن کر وہ حیران ہو جاتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں اس کیس دکھایا تھا تو تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا کہ تم اس لڑکی کو نہیں جانتی وہ اپنے ڈیڈ کو سچ بتا دیتی ہے کہ یہ انسان نہیں بلکہ ایک مامیڈ ہے حالکہ اس کے ڈیڈ کو شروع میں وشواس نہیں آتا پر جب وہ سمندر کے پانی کو اس کے ہاتھ پر گراتے ہیں تو اس کا ہاتھ پوری طرح سے بدلنے لگتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی بیٹی سچ کہہ رہی ہے وہ رائن کو چھوڑ دیتے ہیں جس کے بعد ان کی بیٹی یعنی کی بین کی دوست رائن کو بین کے گھر لے آتی ہے اب یہاں پر بین کی دوست کو پتا چلتا ہے کہ بین آج رات کو آمی کے شپ کا پیچھا کرنے والا ہے جو مومیٹس کو پکڑ نکلے جا رہے ہیں انہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب آمی کے شپ کا پیچھا کر رہا ہوتا وہ جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر آمی کا شپ ہے لیکن جب وہ شپ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بھی آمی آفیسر نہیں ہوتا کہ رائن کی بہن نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر سب کے سب آمی آفیسرز کو مار دیا ہوتا ہے اور ان کی باڈی کو پانی میں فیک دیا ہوتا ہے تاکہ کسی کو کچھ پتا نہ چلی اور اب جب بین اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس شپ میں ہوتا ہے تو ایک بار پھر سے رائن کی بہن اور اس کا بھائی دونوں کی دونوں ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں جس میں بین کا ایک ساتھی مارا جاتا ہے ساتھی رائن کی بہن یہاں پر اپنی سریلی آواز میں گانا گانا شروع کر دیتی ہے جس سے بین کا دوست ہپنوٹائز ہو جاتا ہے وہ اس کی طرف بڑی را ہوتا ہے کہ بین اسے روک لیتا ہے رائن کی بہن اور اس کا بھائی اب یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں بین بھی اب واپس آ جاتا ہے لیکن وہ اپنے ساتھی کے مرنے سے بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اسی لئے رائن کو بہت الٹا سیدھا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم جانور ہو ہم نے تمہاری مدد کی اور تمہاری بہن نے ہمارے ایک ساتھی کو مار دیا اس بات سے رائن کو بہت دکھ ہوتا ہے بین اس کے بعد اپنے دوست کے فیونرل پر جاتا ہے جہاں پر رائن بھی آتی ہے رائن اسے کہتی ہے کہ جب کوئی محمد ماری جاتی ہے تو ہم بھی اسے اسی طرح سے دفنا دیتے ہیں ہمارے اندر بھی اسی طرح سے ایموشنز ہیں جس طرح تم لوگوں کے اندر ہے یہاں بین کی دوست اسے سمجھاتی ہے کہ رائن کی بہن کے ساتھ آمی آفیسرز نے بہت برا سلوک کیا تھا اسے بہت ٹوچر کیا تھا اسی لوگ انسانوں سے نفرت کرتی ہے بین بھی سمجھ جاتا ہے وہ رائن سے معافی مانگتا ہے رات کو رائن اور بین جب ساتھ ہوتے ہیں تو رائن اسے ایک گانہ گا کر سناتی ہے جو بین کو بہت اچھا لگتا ہے اس گانے میں پوری طرح سے کھو جاتا ہے وہیں اگلے دن رائن کی بہن اپنے بھائی اور اپنی ایک ساتھی کے ساتھ رائن کے پاس آتی ہے کیونکہ وہ اسے واپس لے جانا چاہتی ہے پر رائن کی بہن کے ساتھ جو دو لوگ ہوتے ہیں جس میں ایک اس کا بھائی ہے وہ دونوں کے دونوں ان دونوں کو یعنی کی رائن کو اور اس کی بہن کو مارنا چاہتے ہیں پر اس سے پہلے کیوں ایسا کرتے ہیں بین ان دونوں کے اوپر سمندر کا پانی ڈال دیتا ہے جس سے وہ دونوں کے دونوں مامیڈ میں بدلنے لگتے ہیں بین کو موقع مل جاتا ہے اور رائن کو اور اس کی بہن کو اپنے ساتھ جنگل کے بیچ و بیچ رہاتا ہے جہاں پر وہ رائن سے پوچھتا ہے کہ وہ تمہیں مارنا کیوں چاہتے تھے رائن بتاتی ہے کہ بہت سالوں پہلے ایک مامیڈ نے ایک انسان سے شادی کر لی تھی جس کے بعد ان کا ایک بچہ ہوا جو آدھا مامیڈ اور آدھا انسان تھا مامیڈ اس بچے کو سمندر میں لے گئی اور اسے مار دیا جس کے بعد اس بچے کی پتا نے بہت ساری مامیڈ کا شکار کیا اور اب میرے بھائی کو اور ہمارے باقی ساتھیوں کو یہی لگتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی کر رہی ہوں جس وجہ سے انسان سمندر میں زیادہ سے زیادہ شکار کر رہے ہیں اسی لئے وہ مجھے اور میری بہن کو مارنا چاہتے ہیں وہی ٹاؤن میں پولیس کو پتا چل جاتا ہے کہ دو اور سمندری جیو یعنی کی مامیڈ زمین پر آ چکے ہیں جو انسانوں کا خاتمہ کرنا چاہتے انہیں مارنا چاہتے ہیں ساتھی بین کا او دوست جسے رائن کی بہن نے اس کی بھائی کے ساتھ مل کر مار دیا تھا اس کے بیٹے کو بھی پتا چل جاتا ہے سی لئے وہ اپنی گن لے کر ان مامیڈ کا سکار کرنے کے لئے نکل پڑتا ہے رائن اپنے بھائی تک اور اس کی ساتھی تک پہنچ جاتی ہے اور اب ان کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے جس فائٹ میں رائن کی جیت ہوتی ہے جس کے بعد رائن کہتی ہے کہ تم اپنی دنیا میں سمندر میں واپس چلے جاؤ دراصل مامیڈز کا ایک رول ہوتا ہے کہ جو بھی فائٹ میں جیتا ہے اس کی بات سب کو ماننی پڑتی ہے اور اب جب اس سمندر میں جائی رہے ہوتے ہیں تب ہی رائن کے دوست کا بیٹا یہاں پر گن لے کر آ جاتا ہے جو اپنے پتا کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے بہن اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے گولی چل جاتی ہے اور وہ گولی رائن کے بھائی کے بدلے رائن کی بہن کو لگ جاتی ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتی ہے رائن کا بھائی اپنی ساتھی کے ساتھ یہاں سے سمندر میں واپس چلا جاتا ہے واپس جا کر وہ سب کو بتانے والے ہیں کہ رائن اور اس کی بہن کی مرتی ہو چکی ہے تاکہ کوئی بھی انہیں واپس زمین پر لینے کے لیے نہ آئے رائن کی بہن کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے بین کو کچھ سمجھ نہیں آتا اسی لئے وہ اسی آمی آفیسر کو کال کرتا ہے جو رائن کی بہن سے بہت پیار کرتا ہے دراصل اس نے رائن کی بہن کا خون نکالا تھا بین کہتا ہے کہ تم اس کا خون واپس لے کر آ جاؤ نہیں تو اس کی مرتی ہو جائے گی وہ آمی آفیسر اس کا خون لے کر واپس آ جاتا ہے اس خون کو رائن کی بہن کو انچیکٹ کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ بچ نہیں پاتی اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب نہ تو یہ رائن کی بہن کو سمندر میں دفنا سکتے ہیں نہ انسانوں کے ساتھ تب ہی یہاں پر ایلن آتی ہے اور رائن کی بہن کی باڈی کو اپنے ساتھ ایک خاص گریوی آرڈ ملے جاتی ہے جہاں پر وہ بین کو بتاتی ہے کہ رائن نے جو تمہیں کہانی سنائی تھی کہ ایک مامیڈ نے انسان کے ساتھ شادی کی جس کے بعد ان کا ایک بچہ ہوا جو کہ آدھا مامیڈ اور آدھا انسان تھا دراصل اس بچے کو مارا نہیں گیا تھا میں انہی کی بلڈ لائن سے ہوں اور بین کو بتاتی ہے کہ تم بھی اسی بلڈ لائن سے ہو یعنی کہ کہیں نہ کہیں ان کی رگوں میں بھی مامیڈ کا خون ہے اور اب رائن کی بہن کو یہاں پر دفنا کر رائن واپس اپنے سمندر کی دنیا میں چلی جاتی ہے رائن کی بہن کی مرتی سے عامی آفیسر بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا اسی لئے سمندر کے پاس جاتا ہے جہاں پر اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب بین کی دوست کو اور ایلن کو بین کی چنتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ رائن کی یادوں میں کھویا رہتا ہے انہیں ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی کچھ کر نہ لیں وہاں ہمیں بین کو دکھایا جاتا ہے جو سمندر کے بیچوں بیچ جاتا اور سمندر میں کوچ جاتا ہے وہ اوپر آنے کی کوشش نہیں کرتا پر تب ہی وہاں پر رائن آتی ہے جو اسے بچا لیتی ہے جس کے بعد وہ بین کے ساتھ اس کے گھر آ جاتی ہے بین خوش ہو جاتا ہے لیکن بین کی دوست جو بین سے بہت پیار کرتی ہے جس نے ہمیشہ رائن کی مدد کی ہے وہ ان کی دنیا سے دور چلی جاتی ہے کیونکہ وہ بین سے پیار کرتی اسے کھونا نہیں چاہتی رائن کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو اتے کرتی ہے کہ وہ ان دونوں کی دنیا سے دور چلی جائے گی کیونکہ وہ بین کی اس دوست کو بھی بہت پسند کرتی ہے اور اب رائن دکھی اور اداس من سے بین کی زندگی سے دور چلی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ویب سریز یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی